ایک چیز اس مینہ کی وادی سے متعلق ہے یہاں جو ہم ایرام بند کے بٹھے ہوئے ہیں کفن میں ہیں یہاں ایک بہت بڑی داستان بکھری پڑی ہے مینہ کی وادیوں میں پہاڑوں میں چھوٹیوں پر یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک داستان اپنے خون سے لکھی تھی جو ہر آنے والے مرد عورت سے مطالبہ ہے کہ آج کے بعد آج کے بعد اپنے جذبوں سے زندہ نہ رہو ابراہیمی جذبوں سے زندہ رہو کہ یا اللہ تجھ پر ہر شئے قربان ہر شئے تیری تجھ پر قربان یہ جذبہ اللہ مانگ رہا ہے جذبات کی قربانی احساسات کی قربانی اور اپنے مال و مطاقی قربانی چوراسی سال عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے بیٹا دیا چوراسی برس کی عمر ساٹھ پینسٹھ سال گزر گئے دعا مانگتے یا اللہ بیٹا دے یا اللہ بیٹا دے یا اللہ بیٹا دے اور فلسطین سرسوز زیتون امرود انگور کے باغات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے بیٹا ملا دو ہفتے نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا نظروں سے دور کرتے کہاں لے جاؤں یا اللہ کہا جہاں ہم کہیں کہا مجھے کیا پتہ تو کہاں کہے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تمہاری رہبری کرے تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور سارا حاجرہ اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام یہ دوسرے اونٹ پر ساتھ چلے اور جبریل آپ کو لے کر مکہ پہنچے چاروں طرف کالے پہاڑ جبل ابی قبیس صفہ مروہ جبل عمر جو اب جبل اونپدنوں سوک کیا نام تھا تو یہ چاروں پہاڑوں کے اندر بیت اللہ ایک ٹیلہ تھا جب یہاں پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آپ واپس چلے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جو انہیں آگ میں گرتے ہوئے افنا کی جب یہ بات سنی تو ان کو ایک دم حیران ہو کر فرمایا یہاں کیسے چھوڑ دو یہاں تو نہ پانی نہ سایا تو جبریل نے کہا آپ کے اللہ کی یہی منشاہ ہے یہاں چھوڑ دو تو ان کو چھوڑ کر چلنے لگے تو وہ حیران پریشان وہ تو مصر کی شہزادی تھی حاجرہ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاہ میں دی تھی حیران پریشان یہ کیا کر رہے مارے ساتھ وہ چل دیئے تو وہ کہنے لگیں کیا کر رہے ہو کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو اور آگے حکم ہے جواب بھی نہیں دینا خاموش چھپ چھپ کر کے جا رہے ہیں اونٹنی کی نکیل پکڑی اور جا رہے ہیں کدھئی ایک جگہ آتی ہے جہاں اب یہ ازمزم کا پانی وہاں مہیا کیا جاتا ہے یہ بیت اللہ سے کوئی تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں تک میاں بیوی چلتے آ رہے ہیں اور حاجرہ فریادیں کرتی آ رہے ہیں آپ ذرا سوچو ابراہیم کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی صرف نبی نہیں ہے خامد بھی تو ہے باپ بھی تو ہے انسان بھی تو ہے کیا گزر رہی ہوگی اس امت کو گھر چھوڑنا پہلے دن سے سکھایا گیا اس امت کی ابتدا ہی گھر چھوڑنے سے بی بچے چھوڑنے سے ہے کہ ان کو دنیا میں دین پھیلانے کا کام ملنا تھا تو اللہ نے ان کو پہلے سے تربیت فرمائی کہ یہ اللہ کے کلمے کے لئے گھر چھوڑنے والے بنے ہیں تین میل کے بعد ان کو خیال آیا یہ اللہ کا رسول ہے کہ اوپر سے کوئی حکم نہ آیا ہو تو پھر فرمانے لگیں اللہ امرک کیا اللہ نے کہا ہے تو عبریم علیہ السلام نے ایسے سر ہلایا تو ایک دم حاجرہ کے جذبات بدل گئی وہ تن گئیں کہنے لگے اذن لن یضیعن اللہ اللہ جاؤ چلے جاؤ میرا رب مجھے کبھی زائے نہیں کرے تو کیا حشر ہوا ہوگا اس ماسوم بچک تین دن میں پانی ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا ایک چھاگل میں پانی تھا تھوڑا سا کچھ تو زادرہ تھا کچھ کھانا تھا اگر اللہ چاہتے تو ختم ہوتے ہی چشمہ نکال دیتے اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اسماعیل کی چیخیں ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ماں بے قرار ماں ہی بے آپ کی طرح تڑپتی ہے ہائے میں کیا کرو ہائے میں کیا کرو کہ جب نہیں رہا گیا اور اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تو بھاگ کے صفحہ پہ چڑھ گئی حالانکہ پتہ تھا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دیکھا دور دور تک کوئی امید و آس پھر نیچے اتریں جہاں دوڑتے ہیں وہ وادی تھی وہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہاں دوڑ لگائی تاکہ بچے کو جلدی سے دیکھ سکو جب بچہ نظر آنے لگا تو پھر آہستہ ہو گئی پھر مروہ پہ چڑھیں پھر صفحہ پہ پھر مروہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اممہ ساتھ چکروں میں ہی تھک گئی اگر وہ چودہ لگا لے دی تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے ساڑھی تو انہیں ستہ تے بس ہو جانتی ساتھ چکروں کے بعد وہ گر گئی گر گئی وہ جینا چاہا کہ بچے کو کے پاس جاؤں میں ہی گر گئی اور اس ناومیدی میں کہ میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے میں بچے کو مرتا دیکھ نہیں سکتا تو بڑی یاس بھری نظروں سے بچے کی طرف دیکھا تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا جبریل پہنچے ہوئے تھے انسانی شکل تو انہیں دیکھا ایک آدمی میرے بیٹے کے پاس ہے تو جیسے بجتی شما بھڑکتی ہے اقدام اٹھیں اور بھاگیں قریب آگر دیکھا تو بچے آدمی غائب اور بچے کی ایڑیوں سے پانی نکل گا تھا اب تو بڑے سائنسی ٹیکنالوجی بہت چیزیں ایجاد ہو گئیں تو مجھے یہ زمزم کے کونے پر جو انجینئر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے سورس کو معلوم کرنے کی کوشش کی گئی جیالوجیسٹ بلائے ساری دنیا سے تائف تک زمین کو چھانا کہ شاید یہ زمزم کا پانی کسی یہ کنیکٹ ہے کسی پانی کے زخیرے سے اور وہاں سے پانی آتا ہے لیکن کہیں بھی اس کا کوئی کنیکشن کوئی نہیں جو ہمیں موٹر چلتی ہے تو جھرنوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہمیں موٹر بند ہوتی ہے تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے پانچ چھے جھرنے ہیں نیچے سراخ ہیں ان سراخوں سے جب موٹر چلاتے ہیں تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب موٹر بند کرتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے اپنے آپ آٹومیٹک سسٹر ایک سال گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ملنے کی اجازت دی اب ملنے کی اجازت بھی سنو کہ ایسی اجازت ہے پورا سال جو حضرت حاجرہ نے دن گنے گھڑیاں گنی کب آئے گا کب آئے گا نہ ہی آتا تو اچھا تھا آیا تو کس حال کا آیا کہ جب سواری کو بٹھایا اور حاجرہ لپک کے گئیں اور اندر آنے کو قرض کیا تو فرمایا حاجرہ اترنے کا حکم نہیں ہے ہوئے 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 بس سواری پر بیٹھے بیٹھے ملنا ہے اترنے کا حکم نہیں ہے تو حاجرہ کے سبر کے آنسو چھلک پڑے کہ اچھا میں اللہ کے عمر پر راضی ہوں مجھے اجازت ہے آپ کا موہ ہاتھ دھو دوں آپ مٹی مٹی ہیں آپ کے پاؤں دھو دوں سر دھو دوں اجازت ہے کہاں اجازت ہے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بیوی نے خامد کی خدمت کی عورت کی سب سے بڑی مطاق خامد ہوتا ہے اور خامد ابراہیم جیسا ہو تو اس کی جدائی کیسی ہوگی بچے کو گود میں لیا بوسا دیا ہوگی اور جب وہ بھاگنے لگا دوڑنے لگا اچھلنے لگا تو حکم ہو گیا جاؤ اور جا کے زبا کرتے یا آئے تھے ایک دفعہ ملنے یا اب آ رہے ہیں زبا کرنے کس عمر میں چورانوے سال کی عمر بانوے سے چورانوے سال کی عمر تھی بانوے سال کا بندہ تو مرغی نہیں زبا کر سکتا اسے کہا جارہا جا کے بچے کو زبا کرتا تو جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو حجرہ سے کہا بچے کو تیار کر دو میں اسے سیر کرانے جارہا تو اسماعیل بھی بڑے اچھل رہے کہ آج میرا اببہ مجھے سیر کرانے لے جارہا میں اببہ کے ساتھ سیر کرنے جارہا وہ چھوڑی انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ لے کر نکلے ہیں تو پیچھے شیطان آ گیا حجرہ کے پاس تو یہ خبر ہے کہاں لے کے گئے کہاں سیر کرانے کہاں نہیں زبا کرنے جارہا تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ کا نبی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا تو شیطان نے کہا اللہ انہیں تو کہا ہے کہ زبا کرو تو حجرہ نے کہا پھر تو شیطان ہوگا جو اللہ کے حکم کو روکتا ہے دفع ہو جا میری نظروں سے تو ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں کہاں سے چلے کس طرف سے مینا میں داخل ہوئے پہلے شیطان کو جو ہم کنکری مارتے ہیں یہاں شیطان اسماعیل کو نظر آئے اور ایسے اشارہ کیا مجھے دیکھو ایسے اشارہ کیا ہاتھ کا اشارہ گردن کو ایسے کیا یہ تجھے زبا کرے گا یہ اشارہ کیا تو انہوں نے اپنے اببہ کو بتایا کہ ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سات پتھر مارے تو وہ زمین میں دھنس گیا تو آگے چلے تو تھوڑے دور گئے تو وہ پھر ظاہر ہو گیا پھر اسماعیل کو ایسے ایسے کیا پھر انہیں اپنے اببہ کو بتایا تو انہیں پھر اس کو سات پتھر مارے وہ پھر زمین میں دھنس گیا پھر آگے چلے تیسی جگہ وہ سامنے آیا پھر انہیں کہا اببہ مجھے ایسے کر رہا ہے تو انہیں پھر پتھر مارے پھر نہیں آیا پھر وہاں سے یوں مڑے دائیں طرف پہاڑ ہوتا تھا چند سال پہلے تک وہ پہاڑ موجود تھا اب انہوں نے ہٹا کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے آل سعود کی بڑی خدمات ہیں حجاج کرام کے لئے تو انہوں نے اس پہاڑ کے ساتھ ایک وادی تھی اس وادی میں اس کو گھاٹی تھی اس میں بچے کو لے گئے اور قرآنیوں کہتا ہے میرے بیٹے مجھے اشارہ مل چکا ہے تیرے زبا کرنے کا تو کیا کہتا زبا کرنے کا کیا ماں تھی جس نے سات آٹھ برس کے بچے کی ایسی تربیت کی تو وہ کہہ لیں گے یا ابا تفعل ابا فورا جلدی کرو یا ابا تے کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل پر ذرا خوف نہیں آیا افعل کا لفظ بتاتا ہے کہ خوشی سے کہو ست جدنی انشاءاللہ من الصادرین اپنا دعویٰ نہیں کیا دیکھو توازو دیکھو معصوم بچے کی کیا انشاءاللہ کہا انشاءاللہ انشاءاللہ ابا آپ دیکھو گے میں سبر والا ہوں انشاءاللہ اللہ کو بیچ میں شامل کیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے گے بیٹا تجھے خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تو تو بہت خوش خوش بول رہا ہے تو فرمایا مجھے خبر ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سودا بڑا سستا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر بچے کا ذہن ماں کی طرف چلت تو اسماعیل فرمانے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے اسے بہت دکھ ہوگا میرے مرنے کا تو آپ ایسا کریں اببا میں آپ کو اپنا کرتہ اتار کے دیتا ہوں یہ آپ میری نشانی رکھ لیں اور میری ماں کو جا کے دے دیں جب وہ مجھے یاد کیا کرے گی تو میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دفن کر دینا مجھے مکہ نہ لے جانا اوہ نہ لے جانا ادھر ہی دفن کر دینا اور یہ معصوم بچہ اپنے باپ کو نصیت کر رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھو کہیں میرا پاؤں تجھے لگ نہ جائے اور مجھے پلٹا لٹا دو کہ آنکھوں سے آنکھیں چار نہ ہوں تیرا ہاتھ کانپ نہ جائے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لو تاکہ تیرا دل مضبوط رہے تُو گھبرانے جائے یہ ایک معصوم بچہ چورانوے برس کے پوڑے کو نصیحت کر رہا ہے بیٹے کی ٹانگیں باندھی جا رہی ہیں وہ زبا کرنے کے لئے بکرے کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں گائے بھینس اونٹ کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں معصوم بچے کی ٹانگیں ہاتھ باندھے جا رہے ہیں وہ زبا کرنے کے لئے تو اس باندھنے والے کے جی پہ کیا گزر رہی ہو کیوں اور ان کو لٹھایا یعنی جیسے پہلے کہا ہے چورانوے برس کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا بچہ زبا کرنا پڑ جائے تو اپنا گھٹنا ان کے کمر پہ رکھا اور ان کے سر کے بال پکڑے اور یوں اس کو اٹھایا سر کو اٹھایا تاکہ نیچے سے چھری چلا سکتا ایسے سر کو اٹھایا اور یوں اللہ کیا منظر ہوگا یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہے نہیں نہیں بلکل نہیں تو دیکھ میں تیرے نام پہ اسے زبا کر رہا اور اگر کوئی میرا تو امتحان لینا چاہتا ہے میں تیرے امتحان کے قابل نہیں ہوں مجھے معاف کرتا ہے یہ ایسی فریاد تھی کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخ و بکار مچھ گئے اچھری کو چلا دیا اللہ اکبر اللہ میں ویسے کہتا بکر زبا کرو ابراہیم سے بھی بکر زبا کروا دیتا یہ کہانی ساری کیوں کروائی ہے ایک مطالبہ ہے کہ اللہ پر ہر جذبہ قربان کرو اپنے نفع غلط نفع قربان کرو غلط جذب قربان کرو اپنے غلط رہوں کو قربان کرو اپنے غلط مفعادات کو قربان کرو اس کے لئے جتنی بھاری قیمت دینی پڑے دے جاؤ چھری چلی کیسے چلی چلانے والا چلائے تو چلے نہ گردن کے نیچے کوئی لوہا آیا نہ چھری موم بنی نہ چھری نشان بھی نہ ڈال سکی ایک دفعہ چلائے دوسری دفعہ چلائے تیسری دفعہ چلائے نہیں چلی پھر اٹھے اور جا کر اس کو تیز کر رہے ہیں کیا کہانی ہے کیا داستان ہے چھری تیز کر رہے ہیں پھر جب اٹھ کے واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں فوری پہنچو اب میرا خلیل جوش میں ہے فوری پہنچو تو ایک سیکنڈ کے ہزار کروڑ میں کھرب میں حصے میں جنت سے چھترہ لیا اسمائیل کو کھسکایا چھترے کو ڈالا اور چھری پار ہوئی ہوئی گردن کے پار ابراہیم سمجھے اسمائیل زبا ہو گیا ہٹی جوز آنکھ کھلی تو جبریل بھی کھڑا ہے اسمائیل بھی کھڑا ہے وہ چھترہ زبا ہوا پڑا اللہ کے نبی کربانی میں چھترہ زبا کیا کرتے تھے ساری زندگی آپ دو چھترے زبا کیا کرتے تھے ایک اپنی کربانی کا اور ایک امت کی طرف سے آپ زبا کیا کرتے تھے اسے تو گائے اونڈ بیل بکرا بکری چھترہ دمبا بھیڑ سب چلتا ہے لیکن اللہ کے محبوب ہمیشہ کربانی دو چھتروں کی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے بیویوں کے لگ ہوتی تھی وہ سنت ابراہیمی کی یہ آدمی کے وہاں چھترہ لائے گیا تھا تو ہم سب سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ اب جب ہم اس میدان میں آگے ہیں تو اب اپنی چاہتیں چھوڑ دیں اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی پسندیدہ زندگی اور چاہتوں پر اپنی چاہتیں قربان کرتے جائیں قربان کرتے جائیں قربان کرتے جائیں مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی واپس آئے اولاد کوئی نہیں دو بیویاں چھاسی برس کی عمر ہو گئی مانگتے 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 ساٹھ سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اسمعیم اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے شرح ہوا ان لے کے نکل ان لے کے نکل کدھر کدھر اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا کھچاؤ دل بند کر سارا کہے بڑی بڑی انہوں میری اکھیاں تو دور کر میرا دل کٹین دائے انہوں اولاد ہوگی میں نہیں ہوگی انہوں میری اکھیاں تو دور کر میں نہیں ویک سکتی انہوں نے سمجھا سوکن پناہ ہے جبریل آگیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو لے جاؤ کہہ اللہ کہاں لے جاؤں کہاں جہاں ہم کہیں کہہ اللہ کہہ اللہ میں جامع کی میں جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ کائنات کی زندگی کائنات کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام بچہ اور بیگم بیگم بھی ہاجرہ ہاجرہ بیس بائیس سال عمر چلو سارا سے بیٹا ہوتا وہ بھی اسی سال کی ہو گئی تھی تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا ہاجرہ شہزادی بائیس سال بیس سال عمر چلتے یہ دن تین ہفتے لگے چار لگے مہینہ لگا دو ہفتے لگے پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے جب نا انسان نا درخت نا پانی نا سایا نا غزا اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ صفہ مروہ جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر آج کل اس کا نام ہے پتہ نہیں اس کو کیا نام تھا اب تو ساری صاف ہو گئے یہ چار پہاڑوں میں ایک نشیب آیا تو جوریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں کہ اما الیک فلا نہیں نہیں تمہاری ضرورت نہیں اما الاللہ فنعم اللہ ویکھ رہے آئے انہوں بچاونا یا تو بچا لے سیں یہ سارنا یا تو سار دے سیں میں انتوڑی لوڑوی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ بس ایک لفظ حس بی اللہ ونعم الوکیل حس بی اللہ ونعم الوکیل تیرے سپرد ہر شائع اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا سبر ایک لفظ نہیں بولے جب جبریل نے کہا ایتھیں چھڑ دے ہو ایک دم یہاں یہاں کیسے چھوڑ دوں اللہ اکبر یہاں تو نہ کوئی انسان ہے نہ اسباب زندگی ہیں نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے کیسے چھوڑ دوں کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو اپنے تشریف لائیں گے اسلمت لرب العالمین ٹھیک چھوڑ دیں حاجرہ تو نبی نہیں ہے نا حاجرہ تو شہزادی ہے تو جب واپس مڑے وہ حران ہو گئے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا اب یہ کیا ہے مجھے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے عمر خاموش جواب نہیں دینا بچہ گود میں ہے تصور کرو چار ہزار سال پہلے دا مکہ میں کیمیں بھی کھائیں میں آپ نہیں ویک سکتا تو انہوں کیمیں بھی کھائیں قول پہا انسان نہیں ہوا کی سنسناہت دھوپ کی تپش پہاڑ کی آگ وہ تا نہیں کونسا مہینہ تھا لگ جانے اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ کیوں میرا قصور کی یہ میں نے چھڑیا کیوں گئی جاندہ کی دے پہ ہیں کوئی گلدہ دس چلتے چلتے قدی پہنچیں قدی کو ترے میل تین میل تو حاجرہ کا خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں کوئی اتنا گال لائی ہوگئے تو تین میل کے بعد آلہ امرک کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتھے چھاڑ دے تو میرے پتر لوں اللہ کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا ہے کہ ایدن لن یضیعن اللہ ایک اور حاجرہ نے جنم لیا پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی بیوی بن کے سوچ رہی تھی اوہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابری ایمان غیلی بن کے سوچ ابری اچھا جاؤ جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ذائب ہی نہیں کرے گا چل میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں تو اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا پچھا پھیکے تک کوئی نہیں جتے ہو جاتے بہے جاؤں کوئی چار بندے بھی کوئی نہیں چلو پردیسی سے ہی اس زردہ زمان آئی ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھے جاندہ آئی پیچھے کوئی نہیں ہے وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی حمد نہیں فرما رہے ہیں جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ انس چال میں درد دل میں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ان کے رومے رومے میں درد تھا جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھیں وہ بھی رو رہی ہوں گے اس وقت جو ہوا ٹکراری ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتوئی گزرتی ہوگی چمکتے سورج آگ برساتا ہے وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت اور ابراہیم جیسی ہستی عظم کے پہاڑ سبر کے پہاڑ جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اون سے چھلانگ لگا تھا بیوی انہوں نے وکھایا جب نیچے ہوگئے بیگم غائب ہوگئی پہاڑ سے نیچے اترے پھر یوں مو کر کے ہاتھ ہٹھا ہے ربنا اینی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ریزہ عند بیت کلمہ میرے رب تمہیں انہوں عمر کیتا اے جنگل نہ بندہ نہ پرند میں چھڑ کے اے جاندہ پہا اسلامت لرب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو فہاشی چھوڑو بدماشی چھوڑو بددیانتی چھوڑو خیانت چھوڑو شراب چھوڑو بدکاری چھوڑو جوہ چھوڑو ظلم چھوڑو ہم سے یہ مطالبہ چھوٹا جا مطالبہ ہے ابراہیم کے آگے تو دو بیویاں اور بیٹھیں تھیں ایک سارا ایک مدین کی ماں دو بیویاں فلسطین کی بستی آباد سرسبز حاجرہ کے پاس کیا تھا کالے پہاڑ پانی بھی کوئی نہیں ہے مجھے خیالہ تھا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرہ پہاڑوں کا اندھیرہ کالے پتھروں کا اندھیرہ گہری وادی کا اندھیرہ ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے اُبر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے تاروں کو مسکراہت سے تشبیح دی جاتی ہے میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں چاند بھی حیران ہوگا ایک چکرے ایک کون بی 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 بیٹھی ہوئی ہے اس مائی کی رات کیسے گزری آنے والا گرم دن کیسے گزرا پانی ختم ہوا بچے کی اڑیاں اور آہو بکا اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھے آگے اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے پہلے کیوں نہیں کڑھے آگے انہوں روایا کیوں گے مانو دوڑایا کیوں گے صفہ مروہ پھر 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 سینہ پارٹ گیا یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے قول الف لامین احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنن الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقو ولیعلمن الكاذبین میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا اب میں امتحان لوں گا تجھے پہلی تیو دوئیے چھے نہیں جا مندین دے جب تے امتحان پاس نہ کرے پہلی تیو دوئی بھی کوئی کلاس ہون دی نہیں نہیں امتحان دے امتحان دے پاس ہوگے چلو ہن دوئی بہاو نہیں پچھا لے جاؤ ہی میرا اللہ کہتا ہے تمہیں جنت دینی ہے اپنی رضا دینی ہے تھوڑا تو میں نو کھڑکا مندے ہو کوش تو میں کھڑکا مانگا لیکن اے ہائی اتنا نہیں جب میں صفہ مروہ چلتا ہوں تو مجھے امہ حاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتیں اترتیں دوسرے پہ چڑھتیں اترتیں انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں لیکن بچے کو تڑپنا دیکھنے نہیں رہی ماں دیکھنے کی جنت نہیں ہے صفہ مروہ صفہ مروہ صفہ مروہ صفہ مروہ ساتھ چکر کے بعد وہ ہمت جواب دے گئی اگر ہمت ہوتی تھے شاید وہ اور چلتی اور بے بسوں کے گری ہیں اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاوہ او اتھے مر جاوہ نہ او میرا مرنا ویک ہے نہ میں او دا مرنا ویک جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو وہ امت کہے سوت کے بغیر گزارا لے جھوٹ کے بغیر گزارا لے سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکان داری اس سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں قانونی کالا ہے وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں سیاستدانوں سے پوچھو جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں کہاں سے لائے ہو یہ علم کس کو جھٹلا رہے ہو اپنے نبی کو کون سے پیمانے بنا دی ہے تم نے تو کلمہ توحید و رسالت کے عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے بازار شہر دہار منڈیاں فیکٹریاں وزارتیں صدیارتیں دفاتر عدالتیں جس ملکی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہے ہو میں کتے جا کے ہنج کٹ کتے جا کے ٹک کر مارا یہ حاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو قربان نہیں اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا وہ حسین جیسوں سے لیے وہ ابراہیم جیسوں سے لیے وہ صحابہ سے لیے اسی جیسوں سے آئے ہیں گندگی کے کیڑے تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں اسماعیل وہاں مر جائے اور نو میں نے مر جائے لیکن ایک ایسے الودائی نظر ڈالی کہ باتو نہیں کہ میں مردہ پہ آئے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے تو ماں کی ممتہ نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑیں ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا جبریل انسانی شکل میں پر مارا بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا پانی کا چشمہ نکالا اور وہ غائب اور پانی ابل رات ان کا زمزم عبرانی زبان میں زمزم رک جا میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریاء بنا دیتے پھر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی دریاء نہیں بڑا بنائی کیا پانی ہے کونے کا پانی کھڑا ہو بیج میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں کیوڑے پیدا ہو جاتے ہیں کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں اس میں گھاس نکل آتی ہے کائی نکل آتی ہے ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو واحد زمزم کا کونہ ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا کیوڑے پیدا نہیں ہوتے پونگ پیدا نہیں ہوتے کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی صاف شفاف اور جویں اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھنچنے کے لیے تو چھ سات سوراخ ہیں سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے حجر اسود کی طرف اس سے پانی ابلتا ہے توفان کی طرح اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے یہ میرے رب کی مدد نصرت کہ تم اللہ کو رازی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ تمہارا ہاتھ پکڑ لے اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے خاص انسان اونا نوکی جنہ اشک کمائیا دھڑ سرنا لے نا آدم بنے دا جان جان سرے موسیقی موسیقی